ہلو دوستو میں ہوں عشم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل لڈجیٹ چینل آج ہم بات کریں گے رسانی بگیان کے بارے میں اور یا آپ کا نائن کلاس کا اگر دیکھا جائے تو نائن یا آئیٹ کلاس کا بول سکتے ہیں یہ نوٹس بن جائے گا یا تو کسی بھی کلاس کے لیے یہ آپ کا جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے بیسک چیز ہے اس کو جاننا آپ کو بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم دیئے تھے جس میں کچھ بتایا تھے تیتھوں کے بارے میں پرمانو شنکھا اور پرمانو بھار تو وہ بھی آپ پچھلے ویڈیو میں جا کر دیکھ لیجئے یا تو اس ویڈیو کو ڈسکرپسن میں اس کا لنک مل جائے گا ڈھرسر ویڈیو کا ڈسکرپسن میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جب یہ آپ کو نوٹس لینا ہے تو آپ جا کر میرے ویڈیو کا ڈسکرپسن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا جہاں سب آٹشپ گروپ میں جڑ جائیں گے اور آٹشپ کے مادے ہم سب کو اس کا پیڈی اپ مل جائے گا تو جرور آپ لوگ کومنٹ کرنا جو جس کو جس کو لینا ہے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو میں ہم بہت سارے چیز بتائیں گے کہ یوگی کیسے بنایا جاتا ہے یوگی کیا چیز ہوتے ہیں 11 کلاس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ملانی پاتی شتر و انوشتر یہ سب چیز کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور یہ کافی لمبا ہونے والا ویڈیو تو ویڈیو کو لاس تک جرور آپ دیکھئے اگر ہم بیسک گینٹ سے یہاں سے سرو کریں گے سب سے بیسک گینٹ سے یہاں پہ پہلا جو ہے ہیڈنگ ہے آپ کا رسانک گینٹ کی پریبھانسہ یعنی دیفنیشن آف کیمسٹری یعنی کیمسٹری ہم کس کو بولیں گے اس چیز کو یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے تو اب بول سکتے ہیں کہ پدارت کے گون ان کی بناوات رچنا تطھہ پدارت میں ہونے والی پریورتنوں کے ادھائن سنبندھی بگیان کو رشان بگیان کہتے ہیں تو آسا کریں گے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں گے کہ پدارت کیا ہے پدارت کو ہم ایک بار ڈیل کر چکے ہیں اس سے پہلے پدارت جو ہے وہ ہر چیز کو ہم پدارت کہیں گے جو جگہ چھتے ہیں جس کا درومان ہوتی ہے اسی کو ہم پدارت کا سکتے ہیں تو پدارت کے گون یعنی پدارت جو بھی ہیں ان کی گون ان کی بناوات وہ کیسے بنا ہے کس چیز سے بنا ہے رچنا تطھہ پدارت میں جو بھی ہونے والی پریورتن جو بھی پریورتن ہوں گے ان پریورتنوں یا اور سب چیز کے بارے میں جب ادھائن کریں گے تو ان ادھائن سنبندھی بگیان کو ہی ہم رشان بگیان کہیں گے رشان بگیان کی سانخائیں رشان بگیان کی دھیر ساری سانخائیں ہیں لیکن یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ ساخھاؤں کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے جیسے آپ کا کاربونک راشائن جس کو ہم ان آرگینک کیمسٹری بولتے ہیں اس کے بعد کاربونک راشائن اس کے بعد پھر بھاوتک راشائن یہ مختور پر تین پرکار یہاں پہ دیا گیا ہے کرسی راشائن ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میڈیکل کیمسٹری ہو جائے گا تو دھیر سارے اس طرح کر کے بہت سارے ہیں لیکن مختور پر دیکھا جائے تو آپ کو 12 کلاس تک ایسے سب دکھائے جائے گا کہ کاربونک اور اکاربونک اور آپ کا بھاوتک راشائن تو اکاربونک راشائن کو ہم یہاں پہ ڈیل کریں گے اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے اور کافی سٹوڈے نے اس چیز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں صرف نوٹس آپ کو پروائیڈ کرنے کے کوسس کر رہے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوب میں دیکھیں گے تو دھیر سارے ویڈیو آپ کو ایسے مل جائے گا جن میں بورڈ میں سمجھا جاتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن نوٹس لکھنے کے لیے مطلب اتنا یہ نہیں مل رہا ہے تو اس لئے ہم نوٹس کو ہی اس میں لکھ کر آپ لوگ کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ پہلا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کاربونک راشائن جس کو ہم انارگنک کیمسٹری بولتے ہیں تو راشائن بیگیان کی جس بھانخہ جس سانخہ میں کاربون کے یوگیکوں کو چھوڑ کر اور انوٹس لکھنے کے یوگیکوں کو پرابت کرنے کی بیدھی تتھا بیدھی تتھا ان کے گنوں کا دھین کیا جاتا ہے اس سے کاربونک راشائن کہتے ہیں یعنی بیگیان کی وہاں سانخہ جن میں کاربون کے یوگیک کو چھوڑ کر جن میں ایسا یوگیک ہوگا جن میں کاربون رہے گا نہیں دوسرا کچھ تتھوں سے ملکہ یہ یوگیک رہے گا اور ان سب کا ڈسکس کیا جائے گا تو ان بیگیان کی سانخہ کو ہم کیا بولیں گے اور کاربونک راشائن بولیں گے اس کے بعد نمبر ٹو کاربونک راشائن جس کو ہم اورگینک کیمسٹری بولتے ہیں راشائن بیگیان کی جس ساخہ میں دھاتوں کے کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے کاربون منوکسائیڈ تتھا کاربون ڈائیکسائیڈ کو چھوڑ کر کاربون کے انویوگیکوں کا ادھین کیا جاتا ہے کاربونک راشائن کہتے ہیں یعنی کچھ ایسے جو ہوں گے کہ کاربون کے راشائن کو خوڑنا ہوگا ان سب چھوڑ کے جو چھوڑنا ہے یہاں پر لکھایا گیا ہے اور کچھ ایسے ہوں گے دوچھرگوں کہ یوگیکوں کو چھوڑنا ہوگا ان یوگیکوں کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی کاربون کے ساتھ یوگیک بنے گا ان سب یوگیک کو ہم لوگ بولیں گے کاربونک یوگیک اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں بہوتک راشائن جس کو ہم فیزیکل کیمسٹری بولتے ہیں رسانی بیگیان کی جی شاخہ میں رشانی بیگیان کے صدانتوں کے بشائیوں میں ادہن کیا جاتا ہے اس ساخہ کو بہت ایک رشان کہتے ہیں یعنی رسانی بیگیان کی جو بھی صدانت ہے جو بھی تھیوریکلی بات کیا جاتا ہے ان سب باتوں کا ادہن جن چپٹروں میں جن ساخہوں میں کیا جائے گا ان ساخہ کو ہی ہم کیا بولیں گے رشانی بیگیان نہ بہت ایک رشان بولیں گے اب یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے پدار چیز کو بولیں گے میٹر ٹھیک ہے وہ ہر چیز جو اسطان گھیرے رکاوات ڈالے تتہ جس میں کچھ ضرور مان ہو اس سے ہم پدارت کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پدارت کو جاننا بہت ضرور رہے ہیں کیونکہ پدارت کا ڈسکس یعنی پدارت کے بارے میں ٹورچر ہم لوگ زیادہ تر کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ پدارت ٹھیک ہے تو وہ ہر چیز جو اسطان گھیرے رکاوات ڈالے تتہ جس میں کچھ ضرور مان ہو اس سے پدارت کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لکڑی لوہا ہوا آدھی اس کے بعد بہت ایک سنگرچنہ کے ادھار پر یہ آپ کا ایک کیا گیا ہے یعنی جو پدارت ہیں پدارت کو کتنے بھاگوں میں باٹھ سکتے پدارت کو کئی پرکار میں باٹھ سکتے ہیں ہم لوگ جیسے کاربونک پھر وہاں کاربونک اس بیدی سے جائیں گے تو بہت ایک سنگرچنہ کے آدھار پر اس کو کتنے بھاگوں میں ہم باٹھ سکتے ہیں تو بہت ایک سنگرچنہ کے آدھار پر یہاں پر ٹھوس درو اور یہاں پر ٹھوس درو کے بعد یہاں پر گیاس تک دیا گیا اور ایک چیز ہوتے ہیں ان کو یہاں پر لکھانے گئے پلازما جس کو ہم کہتے ہیں تینیوے جو بھی ہے ٹھوس جس کو ہم سولیڈ کہتے ہیں پدارت کی وہ آوستہ جس میں ان کے آکار اور آیتن دونوں نشیت ہوتی ہیں اس سے ہم ٹھوس کہتے ہیں جیسے لوہا بیرپ کانچ اٹیشی اس کے بعد ہم جائیں گے لکویڈ جس کو ہم درو کہتے ہیں ٹھیک ہے درو نہیں درو پدارت کی وہ آوستہ جس میں اس کا آیتن تو نشیت ہوتا ہے پرانتو اس کا آکار نشیت نہیں ہوتا ہے اس سے درو کہتے ہیں جیسے تیل پانی دود آدھی گیس پدارت کی وہ آوستہ جس میں ان کا آیتن اور آکار دونوں نشیت ہوتی ہیں اس سے گیس کہتے ہیں جیسے دھوان اور وایو تو کافی اس چیز سب چیز ڈیل ہو جائیں مطلب سمجھ میں آپ کو آ جائے گا پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تھوڑا سا اور ہم ایک برد یہاں پر تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوسس کریں گے جیسے مان لیے ایک چیز ہے ٹھیک ہے یہ برف ہے تو اس کا جو آکار ہے یہ ایک مطلب چطربھج آکار کا ہی یہ رہے گا یا آیت آکار کیا ہی رہے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو بھی آیتن ہے وہ اتنا ہی رہے گا یہ گھٹے کا نہیں پیغل کے گھٹے کا وہ الگ میٹر ہے لیکن آٹومیٹک لیے نہیں یہ ہوگا تو یہی اسی کم بولیں گے ٹھوس ٹھیک ہے لیکن اب مان لیے یہ ایک ہم برطن لیے ہیں جس کا نام ہے گلاس بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس گلاس میں کیا کیا ہے ایک لیٹر ہم دودھ ڈال لیے ہیں تو ایک لیٹر جو دودھ ہوا اس کا آیتن ہو گیا لیکن یہاں پہ گلاس کا وہ ڈیسائن کے آکار کی ہیں دودھ جو ہے ٹھیک ہے اب مان لیجے وہ ہی دودھ کو ہم ایک ایسے برطن میں لے لیں گے ٹھیک ہے تو اس برطن میں اب آکار اس کا چینس ہو جائے گا لیکن یہاں پہ وہ دودھ جو ہے ایک لیٹر دودھ دو لیٹر نہیں ہوگا اسی لئے یہاں پہ آیتن اس کا کیا ہوتا ہے نشید ہوتا ہے لیکن آکر وہاں نشید ہوتے ہیں جس میں ذروب میں اور گیس میں کیا ہوتے ہیں کیا آکر آرائیتیں دونوں نے اسید نہیں ہوتے ہیں چلے آپ جانیں گے ہم لوگ رسانک سنغرچنہ کی آدھر پر ہوں ٹھیک ہے پتہ کتنے پرکار کے ہوتے رسانک سنگرچنہ کی آدھر پر جو ہے پتہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں تاثرٹر کے بولتے ہیں یوگ کی کی بلتے ہیں جیسے آپ کو نون ٹھیک ہے نمک جسgel ہم بولیں گے تو سوڈیم کلریٹ اس کو بولیں گے تو ایک پدارت ہم اس کو جانیں گے کیونکہ پدارت کیوں ہے کیونکہ وہ ایک جگہ گھرتے ہیں اس کا کچھ دروبان ہوں گے تو ایک پدارت ہے لیکن اس کو ہم یوگگ آپ بولیں گے کیونکہ وہاں پہ کیا ہے سوڈیم اور کلریٹ کا یہاں پہ مصرن کے رپ میں ہے اس لئے یہ یوگگ بنا گیا ہے لیکن اب وہی ماہ لینے جو لوہا مان لیجے لوہا ایک کو لے لیے لوہا بھی ایک پدارت ہے وہ جگہ چھتنے ٹھو سبستہ میں ہے لیکن اس کو ہم تتھ بولیں گے کیونکہ وہ سدھ میں ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے رسانک سنگرچنہ کی آدھار پر سدھ پدارت جو ہے دو پرکار کی ہوتی ہیں رسانک سنگرچنہ کی آدھار پر اس کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ایک باٹا گیا سدھ پدارت کے روپ میں اور ایک پھر باٹا گیا یہاں پہ نیچے دیکھتے ہیں کس چیز کے بارے میں یہاں پہ باٹا جائے گا یوگیک تو یہاں پہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں پھر اس کو توڑا گیا ہے بی نمبر مشرن ٹھیک ہے ایک ہو گیا سدھ پدار ایک ہو گیا آپ کا مشرن یہ آپ کا دو چیز ہو گیا ٹھیک تو پہلے ہم سدھ پدار جو ہیں ان کا کتنا پارٹس ہوئے ہیں کیا کیا وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس چیز کو ہم دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سدھ پدار پھر تو پھوڑ کر کے ہوتے ایک تتھو اور ایک یوگیک تتھو کو ایک بار ہم تو ڈیل کیے ہیں پھر بھی یہاں پہ ایک بار ڈیل ہم کر لیتے ہیں اس کو سامنجھ لیجے تھوڑا سا وہاں تتھو وہاں سدھ پدار ہے جس سے کسی بھی بھوتی کے اور آسانک بیدھی دوارہ دو یا دو سی ادھک بھنگون والوں پدار میں نہ تو بیبھاجیت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں بھنگو بھنگون والے پدار سے بنایا جا سکتا ہے تو اسے ہم پیدات کہتے ہیں یا اسے ہم کیا کہتے ہیں تتھو کہتے ہیں جیسے مالج یہاں پہ ہم کچھ ایکجمپل دے دی ہیں ہائٹروجن برون یہ سب کیا آپ کا تتھو ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ تتھو کو توڑا گیا ہے تتھو کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تتھو جو ہے پریوڈک ٹیبل میں اب جب جائیں گے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تتھو جو ہے تین پرکار میں اس کو باٹا گیا ہے ایک کا نام دھاتو دوسرا کا نام اگو آدھاتو اور تیسرا ایک ہوں گے جو اوب دھاتو کے نام سے جانا جاتا ہے تو دھاتو اور آدھاتو اپوزیٹ ہوتے ہیں اوب دھاتو دونوں کے ملاوٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں دھاتو کیا ہوتے ہیں ایسے تتھو کو دھاتو کہتے ہیں جن میں یعنی یہاں پہ دھاتو کے بشستہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں بشستہ میں بھی اس چیز کو لکھ پائیں گے یہ نہیں مالی جب کوئی اگزام میں آگیا کہ دھاتو کی بشستہ کو لکھئے تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں دھاتو کی بشستہ نمنا ہوتے ہیں ایک نمبر چمک ہوتے ہیں دو نمبر یہ یہ اور یہاں پہ دھاتو کا ڈیپنیشن بھی آپ کس سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آپ کو ہم سارا چیز یہاں پہ کلیر کر رکھے ہیں کہ نمبر دے کر پوائنٹ پوائنٹ دے کر تو اگر آپ کو اس حساب سے لگے تو آپ اپنے حساب سے اس کو اپنے حساب سے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ شریف ہم آپ کو نوٹس پروائیٹ کرنے کی کوسس کر رہے ہیں اور یہ سارے چیز جو اسٹوڈینٹ تھوڈا سا سمازدار ہے انہیں سب کے لئے زیادہ فائدہ منت ہوں گے اور جو اسٹوڈینٹ تھوڈا سا مطلب اس کا بیسک کنسپٹ اتنا خاص نہیں ہے تو ان کو پھر لگے گا یہ جھنگا مگا یہ اتنا خاص نہیں ہے جو بھی ہے پہلا چیز یہاں پہ دیکھیں ایسے تتو کو دھاتو کہتے ہیں جس میں بیسک پروکر کی چمک ہوتی ہیں جو اگھدبر تتنہ ہوتے ہیں تتہ جن کی تناؤ جھم تعدیق ہوتی ہیں جو اسما اور ویدوت کا سچالک ہوتا ہے تتہ یہ پرائیٹھو شاوستہ پہ پائے جاتے ہیں اس سے ہم کیا کہتے ہیں دھاتو کہتے ہیں جیسے سوڈیام پوڈشیام لوہا تامبہ یہ سب کیا ہے دھاتو ہے لیکن افواد میں پھر ایک آ جائے گا آپ کا پارا یہ جتنی بھی چیز یہاں پہ بتائے جتنی بھی گون بتائے ایک بھی گون پارا میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن پارا جو ہے لیکن وہ پھر اس کو دھاتو میں گروپ میں گنا جاتا ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں گے ہم لوگ آدھاتو نون میٹال جس کو بولیں گے ایسے تتوں کو آدھاتو کہتے ہیں جس میں چمک نہیں ہوتی ہیں نیبی سسپرکر کی چمک نہیں ہوتی ہیں جو آگھت بر تتہ تنوں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک یہ بھنگور ہوتے ہیں یہ اسما اور بیدود کا کچالک ہوتے ہیں یہ ٹھوس درو گیسیو اوستہ تین اوستہ میں پا جاتے ہیں تو ان کو ہم کیا بولیں گے آدھاتو بولیں گی اب جائیں گے ہم لوگ آدھاتو میں جس کو میٹالوائٹ کہتے ہیں ایسے تتوں جن میں دھاتو اور آدھاتو دونوں کے کچھ گون رہتے ہیں انہیں اوپ دھاتو کہتے ہیں جیسے آرسنیک سلیکان جرمینیم یہ سب کیا آپ کا اوپ دھاتو ہے اب پھر ہم جائیں گے دو نمبر صدو پدارت میں ایک تھا تتوں دوسرا میں تھا یوگی اب پھر یہاں پہ ہم یوگی کو ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یوگی تو یہاں پہ ہم یوگی کو جب ڈیل کر رہے ہیں تو یہاں بول سکتے ہیں دو یا دو سی ادھیک تتوں کی نشجت انوپات میں رسانک سن یوگ سے بنے بھنگون والے پدات کو ہم یوگی کہتے ہیں جیل کربون ڈائکسائیڈ آمونیا مکتہ دی ٹھیک ہے تو کاربونی کی یوگی سوری یہاں پہ ہم اس چیز کو پہلے اٹھ ڈیل کر لیتے ہیں تب ہی جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا یوگی کیا ہوتے ہیں یوگی کا ارث ہوتے ہیں دو یا دو سی ادھیک ٹھیک ہے تتوں کو نشجت انوپات میں جیسے مان لیجئے یہاں پہ ہم ہائٹروجن دیا اور یہاں پہ آکسین دیا ٹھیک ہے تو ہائٹروجن ایس ٹو او دیے اس کا ارث ہوا کہ ہائٹروجن دو گو اور آکسین ایک گو رکھیں گے تو یہ اس کا سن یوگ ہوگا یعنی ایک نشجت انوپات ہوگا کہ دو گو ہائٹروجن میں آپ کو ایک گو آکسین دینا ہوگا تو جب ہم چار گو ہائٹروجن دیں گے تو دو گو آٹومیٹک آکسین ہو جائے گا یہاں پہ ہم ٹو لگا دیں گے تو چار گو آپ کا ہائٹروجن ہو جائے گا اور آٹومیٹک دو گو آکسین یہاں پہ آٹومیٹک دو گو آکسین ہو جائے گا تو اس کا آرث ہوا ایک نشجت انوپات میں یہ سن یوگ کرے گا اور ان سے جو ہے بھین و گون والے پدات بنیں گے ہائٹروجن کا گون کیا تھا ہائٹروجن گیاس تھے آکسین بھی کیا تھا گیاس تھا لیکن جب دونوں کو جوڑ دیئے تو دونوں کو جوڑنے پر کیا ہو گیا دونوں ایک ترل کے روپ میں اس کا یہ ہو گیا تو اسی لئے یہاں پہ کہا گیا کہ جن صاحب ان کو بنائیے گا ان سے وہ بھین و گون والے پدات کا نرمان کرے گا اس سے ہم کیا بولیں گے یوگک بولیں گی یوگک پھر یہاں پہ دو پرکار کے یہاں پہ ہوتے ہیں ایک کاربونیک یوگک ایک واہ کاربونیک یوگک اورگینک کمپاؤنڈ کاربونیک یوگک ہم اسی کو بولیں گے بنسپتی آؤ جانتوں سے جو پرابت ہوتے ہیں یوگک انہیں یوگک آپ کاربونیک یوگک بولیں گے جیسے چینی چینی کا آپ ساید فرمولہ جانتے ہوں گے ایسیٹک ایسیٹ ایسیٹک ایسیٹک ایسیٹ کافرمولہ ہم لیک دیتے ہیں آپ کو سی ایس تری سی ڈبل او ایچ یہ آپ کا ہوتا ہے ایسیٹک ایسیٹ ایچ یہاں پہ دے دے اور سی ایچ سی ڈیول او ایچ اگر کر دیں یہاں پہ تو یہ آپ کا فارمک ایسیڈ ہو جائے گا تو ایسیٹک ایسیڈ جو ہے یہ آپ کا کسی ایچیوٹی کے یا مدھو مکھی کے ڈھنگ سے ملے گا یعنی یہ آپ کا جندو سے ملے گا تو یہی سب جو ہوتے ہیں یہ کاربونی کے یوگی ان کو کہا جاتا ہے اس کے بعد واکاربونی کے یوگی جس کو ہم انوارگینک کمپاؤنڈ بولتے ہیں بھوپٹی یا بھومی یعنی خانوں سے پرابت یوگی کو ہم آکاربونی کے یوگی کہتے ہیں جو بھوپٹی سے جمین سے ملتا ہے جیسے یہاں پہ ہم بول سکتے ہیں کیلسیم اوکسائیڈ ٹھیک ہے یہ آپ کا چونہ ہے سکھا چونہ یا تو کیلسیم کاربونیٹ بول سکتے ہیں سی او سی او تھری تو ان سب چیز جو ہے کھنی جو ہے یہ مٹی سے ملتا ہے جمین سے ملتا ہے بھوپٹی سے ملتا ہے تو یہ نہیں سب کو ہم کیا بولیں گے ہوا کاربونی کی یوگی بولیں گے اب آتے ہیں ہم جو رسانک سنگرچنہ کی آدھار پر اس کو ہم دو بھاگی میں بانٹے تھے ایک نمبر میں لکھئے تھے سودو پدات دو نمبر میں بھی میں مسن تو مسن کو پھر یہاں پہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس کو سمجھنا بہت جروری ہے تو دو یا دو سے ادھیک تچھو یا یوگی کو کسی بھی انوپات میں ملانے سے کسی بھی یہاں پہ کوئی نشید انوپات نہیں کسی بھی انوپات میں آپ ملا دیجئے ٹھیک ہے مالے جو چینی تھوڑا سا ہے اور پانی زیادہ دے دیجئے تو ایک مسن بن جائے گا اس کو مکچر بولیں گے اس میں کچھ ایسا نہیں کہ اتنا چینی دیجئے گا اتنا یہ دینا ہوگا یہ اس طرح کا کوئی اس میں ریجن نہیں تو اب یہاں پہ جیسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بایو سمدروں کا جل نمک ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے آپ کا مسرن کا یو دھارن ہے مسرن بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سمبانگی مسرن ایک ہوتا ہے بھی سمبانگی مسرن تو یہاں پہ مسرن کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے سمبانگی مسرن مطلب ہوتا ہے ہوموجونیس مکچر جس کو کہتے ہیں ایسا مسرن جن کے ہر بھاگ کا سنگٹھن یعنی ابیاب کا انوپات سمان ہو اسے سمبانگی مشرن کہتے ہیں بھی بھی پرکار کے مشرد ہاتو جو ہوتے ہیں سمنٹ یا دود یہ سب سمبانگی مسرن ہوتے ہیں جیسے دودھ ہے دودھ میں ایک نشید انوپات ہے کئی بھی چیزیں اس میں ملائے گیا ہے ہر بھاگ کا جو ہے سنگٹھک جو ہے وہ ایک مطلب سمبانگی ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ الگ آٹومیٹک الگ نہیں ہوتے ہیں تو ان سب کو ہم کیا بولیں گے سمبانگی مسرن بولیں گے جیسے بھی سمبانگی مسرن ہے ہمو جنیاس جس کو ہم بولتے ہیں ہیکٹر جنیاس جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے بھی سمبانگی مسرن تو ایسا مسرن جس کے پرتیک بھاگ کا سنگٹھن یعنی ابیاب کا انوپات سمان نہیں ہوتی ہیں اسے ہم بھی سمبانگی مسرن چلاتے ہیں جیسے بارود دھوہ آدھی تو یہ آپ کا موٹرمٹی جو تھا بیسک گین کے بارے میں یہاں ہو گیا اور کچھ اب ہم بات کریں گے جو آپ کا کافی امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا اونچھی کلاس میں دیکھنے کو ملے گا یہ سب ایلی بیند میں میٹرک میں یہ سب چیز آپ کا امپورٹنٹ میں آئے گا تو ان کو بھی آپ کو نائمت میں ہی جاننا بہت آپ کو جروری ہے یہ جو چیز ہم بتایا جا رہے ہیں یہ آپ کا سارا کے سارا چیز جو ہے نائن کلاس میں جیدہ تر نوٹس میں لکھا جاتا ہے اس کو اس کو لکھنا بہت آپ کو جروری ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آپ کو رسانک ستروں میں بات کریں گے رسانک ستروں کیا ہوتے ہیں ان میں ہم بات کریں گے تو چلیے تھوڑا سب دیکھ لیتے ہم لوگ پھٹا پھٹا بڈسکس کریں گے رسانک ستروں یعنی کیمیکل جس کو فرمولا بولتے ہیں تو تو رسانک ستروں یہاں پہ جو ہے کیمیکل فرمولا کسی دیکھئے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کسی کسی پدارت میں اپستی تتھوں کے جو سنکیت کے پدوں میں ان پدارت کی سنگرچنہ بیعکت کرنے والی شتروں کو رسانی شتروں کہتے ہیں اس کا عارض ہوا کہ کوئی معلیز ایک پدارت ہے اس میں جتنے بھی اپستی تتھوں ہیں ان کے سنکیت میں جو پد ہیں تو ان پدارتوں کی رچنہ کو بیعکت کرنے والی جو شتروں کا نرمان ہوگا انہی کو ہم کیا بولیں گے رسانک شتروں بولیں گی جن سے معلیز ہم بول رہے ہیں کہ سوڈیم ہم یہاں پہ بول رہے ہیں سوڈیم کل رائٹ ٹھیک ہے سوڈیم کل رائٹ ایسے کر کے لکھ دئے تو سوڈیم کل رائٹ جیسے ہم بولے تو یہ نمک بولے تو اس کا ایک نام ہوا ایک پدارت ہوا ٹھیک ہے لیکن سوڈیم میں اینے آیا اس کا ایک سنکیت ہوا پھر یہاں پہ سیل ہوا پھر ان کا ایک پد ہے کہ یہ ہست میں بیٹھے گا یہ لاسٹ میں بیٹھے گا یہاں پہ ایک گو ہوگا یہاں پہ دو گو ہوگا سسٹم ہوتی ہیں تو ان سسٹم میں بیٹھانا ہی کیا ہو جائے گا رسانک شتروں ہو جائیں گے اب آئیں گے انو شتروں انو شتروں ہم کس کو بولیں گے انو شتروں کو انگریجی میں بولتے ہیں مولیکولر فرمولا کسی پدارت کے ایک انو میں اپوسٹی تتھوں کی پرمانوں کی باغت تو بھی سنکھا کو درشانے والے شتروں کو پدارت کا انو شتروں کہلاتا ہے یعنی جیسے ہم لکھے تھے وہاں پہ مانکے چلیے این ایس سی ایل ٹھیک ہے این ایس سی ایل جو ہے یہ آپ کا سوڈیم کول رائٹ ہو گیا تو سوڈیم کول رائٹ مطلب یہاں پہ ایک فنائٹ سبد ہو گیا یعنی سوڈیم کول رائٹ مانے نمک نون تو نون کا یہاں پہ کونٹیٹ آپ کو نہیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کتنا نون جب یہاں پہ ہم پھر اس کو انو سوڈیم کول رائٹ کا انو شتر ہے اس کا مطلب ہوا کہ نمک کا ایک انو نمک کا ایک چھوٹا سا بیندہ انو اس میں دو پرمانوں ملا ہوا ایک سوڈیم ایک کلورین سمجھ میں آیا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جل جل کا ایک انو ہو گیا ہے اس کو ہم انو شتروں بھی بول سکتے ہیں رہسانک شتروں بھی بول سکتے ہیں رہسانک شتروں کو ہم انو شتروں بول سکتے ہیں لیکن انو شتروں کو ہم رہسانک شتروں نہیں بول سکتے ہے اس چیز کو یہاں پہ جاننا جروری ہے اب جائیں گے ہم مولانوپادی شتروں مولانوپادی شتروں کا عرض ہوتا ہے کسی یوگیک میں اپستی تتھوں کے پرمانوں کے سرل انوپاد کو درشانے والے شتروں کو مولانوپادی شترو کہلاتے ہیں جیسے سی سکس ایس سکس اس کو ہم بینجین بولتے ہیں تو بینجین میں سی چھوگو سکس ہے سی ہے کاربن چھوگو ہے ہائیٹو جن چھوگو چھو چھو کر گیا یہاں پر کیا ہو گیا سی ایچ ہو گیا تو یہ آپ کا مولانوپاتی شترو ہو گیا یعنی انو شترو کو سوٹ کارٹ میں لکھنا یعنی وہ سمان سمان اگر ہو جائے ان کو ختم کر دینا ہی ان کا مولانوپاتی شترو کہا جاتا ہے آپ دیکھیں گے سنگرچنہ شترو یہ ہو آپ کا سنگرچنہ شترو سنگرچنہ شترو کا عرض ہوتا ہے کہ جو یوگیک ہوں گی یک یوگیک میں ایک پرمانو کے ساتھ کتنے پرمانو جو ہے سجا ہوا ہے سٹا ہوا ہے اس کو ایک بانڈی حساب سے دکھانا ہی ہے اس کا کیا بن جائے گا سنگرچنہ شترو بن جائے گا جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے کسی یوگیک میں اپوسیت پرمانو کی سجاوٹ درشانے والی شترو کو سنگرچنہ شترو کہلاتے ہیں جیسے یہاں پر ایتھین لکھا سی ٹو ایچ سیکس ٹھیک ہے تو یہ پر سنگرچنہ شترو ہو گیا یکتی شترو یعنی اس کو ہم ریلیشنل فنسن بولتے ہیں یہ فرمولا بولتے ہیں یہ سنگرچنہ شترو کا ہی سنگچھک روپت ہے ٹھیک ہے سنگرچنہ شترو کا ہی سنگچھک روپت ہے جیسے ہم وہاں پہ دکھا تھے سی اتنا اور یہاں پہ ایچ ایچ ٹھیک ہے ادھر 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 تو یہاں پہ سی ایچ تھری کر دیا یعنی اس کے مطلب وہا کہ ای سی کے ساتھ تین کو ایچ ہے پھر یہاں پہ ایک چھوٹا کر کے سی ایچ تھری دے دیا تو ہی یعنی ایک سنگچھک روپت ہے وہ آپ کا بستری روپ ہے اور اس کا یہ سنگچھک روپت ہے انیو سترو سے پرابت سوچنا ہے یعنی بھیڈیو لمبا ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے یہ کریں گے بھیڈیو اتنا تو بھی ہوا نہیں چلے خیر جو بھی ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس اس کو کر لیتے ہیں اور نہیں تو یہاں تک رہنے دیتے ہیں پھر آگلا بھیڈیو میں ہم کیا کریں گی اس کو پورا انشطر تک بتاتے ہوئے پھر آئین ڈسکس کریں گے پھر مولاک ڈسکس کریں گے کس میں کتنا پلاس ہوتا ہے کس میں کتنا منش ہوتا ہے پھر یوگی بنانا آپ کو شکھائیں گے تو جرور اس چینل کو سسکرائب کریں پھر نیکس ویڈیو کے لئے آپ کو جرور اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہی تک پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو دنواد